السلام علیکم ورحمت اللہ میرے بہت پیارے پھول چاند ستارے سب آ جائیں پچھلی قسط میں بات ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر کی ڈیت کی پھر ان کے گرنٹ فادر کی ڈیت کی پھر وہ اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے اور پھر جب وہ ٹونٹی فائیو یئرز کے ہوئے تو حضرت حدیجہ نے ایک عورت کے ذریعے خاتون کے ذریعے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ پیغام اپنے چچا کی اجازت سے اپنے چچا کے مشورے سے قبول کر لیا اور چچا نے ان کی شادی کروا دی ان کو اللہ نے چھے بچے عطا فرمائے حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت زینب حضرت رکیہ حضرت امہ کلسوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سب اللہ نے ان کو بہت پیارے یہ بچے عضرت حدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے آپ نے ان کے نام ضرور یاد کرنے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے سب پیاروں کے نام یاد ہوتے ہیں اور یہ تو ہمارے سب سے پیارے لوگ ہیں تو ہمیں ان کے نام ضرور یاد ہونے چاہیے تھوڑی سی افرٹ کریں دو منٹ چار منٹ پانی منٹ لگائیں اور بس یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ جی تو اس طرح وقت گزرتا رہا جب نام صلی اللہ علیہ وسلم 35 یارز کے ہوئے تو مکہ میں ایک جھگڑا بہت خوفناک جھگڑا کھڑا ہونے والے تھا میں آج آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گی کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے وہ جھگڑا ختم کروا دیا کیسے ہوا تھا چلیں میں آپ کو بتاتے ہوں اصل میں کعبہ کی جو عمارت ہے یہ ایسے بنی ہوئی تھی کہ اس کی چھت نہیں تھی تو اس کے اندر دور دور سے بھی لوگ آتے تھے نزدیک سے بھی آتے تھے اور بہت سارا مال اور دولت اور اس طرح کی چیزیں سامان کھانے پینے کی چیزیں بھی اور پیسے اور سونا اور ہیرے جواہرات رکھ جاتے تھے کیوں بھلا کہ اس سے بت خوش ہوں گے بت رکھے ہوئے تھے نا کعبہ میں تو بت تو خوش نہیں ہوتے تھے لیکن وہ جو لوگ تھے نا جو کعبہ کے انتظامات کرتے تھے منتظمین تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ چلو اس طرح سے ہمائے تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے ایک دن ایک چور آیا اوپر سے چھت نہیں تھی نا چونکہ کعبہ کی اندر گسا سارا مال دولت سب کچھ لے گیا اور وہ جو کعبہ کے انتظام کرنے والے لوگ تو ان کو بہت غصہ آیا انہوں نے سوچا کیا ہم اس کی چھت بناتے ہیں اب چھت تو نہیں فیلحال بنا سکتے تھے کیونکہ وہ امارت جو ہے وہ کافی پرانی بنی ہوئی تھی تو اب وہ اس کے اوپر تو چھت نہیں بن سکتی تھی نا اب انہوں نے سوچا کہ چلیں ساری امارت ہی نہیں بنا لیتے ہیں امارت نہیں بنانے کے لیے انہوں نے پہلے والی امارت کو گرایا اور نئی امارت بنانی شروع کی تو دیکھا معلوم تو سب کو تھا اور یہ دیکھا کہ کعبہ کی جو ایک دیوار ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم نے ایک پتھر لگایا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں حجرِ اسود وہ ابھی بھی ہے تو وہ پتھر جو ہے وہ نکال کر باہر رکھا گیا وہ جنت کا پتھر ہے اور حجرِ اسود جو ہے وہ جب سے کعبہ کو بنایا گیا تب سے اس کے اندر لگایا گیا ہوا ہے ایک دیوار میں نا ایک پتھر ہے جنت سے آیا ہوا ہے جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا ہوا ہے یا جو وہاں پر رہتے ہیں وہ تو بہت ظاہر ہے اس بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں تو وہ حجرِ اسود یعنی وہ جو پتھر ہے نا جنت کا اس کو نکال کر باہر سائیڈ پر رکھا گیا جب دیوار کھڑی کر لی گئی جب دیوار دوبارہ کھڑی کی تو کھڑی کرتے ہوئے اب وہ پتھر دوبارہ بھی تو اس کے اندر لگانا تھا نا اب یہاں پر ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا وہ جو سارے سردار تھے نا مکہ کے وہ کہنے لگے میں لگاؤں گا میں لگاؤں گا میرا حق ہے میں زیادہ بڑا سردار ہوں میں لگاؤں گا اور بس جنگ شروع ہونے والی تھی نا ان کے اپنے اپنے جو لوگ ہیں نا قبیلے کے جو سرداروں کے اپنے اپنے ساتھی تھے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے لڑائی میں اور کافی بڑی لڑائی ہونے لگی تو پھر کچھ لوگوں نے مل کے سرداران نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں ہم نہ کہیں صبح صبح چھپ کر بیٹھ جائیں گے کل اور دیکھیں گے کہ کون سب سے پہلے یہاں پر آتا ہے کعبہ کی کعبہ کی طرف آتا ہے جو کوئی آئے گا نا اس سے فیصلہ کرا لیے اب کیا ہوا کہ صبح صبح وہ لوگ چھپے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کون اندر انٹر ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوش ہو گئے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے اب ان سے ہم فیصلہ کرا لیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو بہت غصے میں سارے اور ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں ہی پتھر اٹھا کر اندر لگاؤں دیوار میں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ سارے حیران رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر لائیں چادر لائیں اور اس میں پتھر کو رکھیں اندر چادر کے اوپر پتھر رکھا اب چادر کا جو سرے ہیں نا کونے ہیں اور وہاں پر سبھی سردار اٹھا کر اس چادر کو دیوار کے قریب تک پہنچا دیں سب نے پہنچا دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پکڑ کر پتھر دیوار میں رکھ دیا اب سبھی سرداروں نے سوچا کہ ہاں ہاں کسی کو بھی زیادہ فیور نہیں ملی ساروں نے برابر کام کر لیا اور سبھی راضی ہو گئے سب خوش ہو گئے اس طرح ایک بڑی لڑائی ہونے سے بچ گئی اچھا یہ تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا حضر اسود کی معاملے پر جو لڑائی ہونے والی تھی کہ کیسے اللہ نے یہ لڑائی چھڑوائی اب آگے چلتے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ سب مکہ والے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عزت کرتے تھے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہود مکہ والوں کی حیبٹس بہت خراب تھی بیڈ حیبٹس تھی اچھے کام نہیں کرتے تھے بلکہ برے کام کرتے تھے پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ اچھائی ہی ٹھیک ہوتی ہے اور اچھائی ہی ان کو بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے بس ان سے وہ اس وقت اس کو فالو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اس اچھائی کو لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھائی ہی ٹھیک چیز ہے اور برائی ٹھیک چیز نہیں ہے تو ایک اور کام تھا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ کوئی چیز میں نہ خرابی نہیں کرتے کسی کی چیز کو چھیڑتے نہیں ہیں مثلا کسی کی کوئی کوئی بھی چیز ان کے پاس پڑی بھی ہو اس کو خراب ذرا بھی نہیں کرتے اور اس میں سے بے ایمانی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو وہ یہ کرنے لگے سب مکہ والے جیسے بینک میں نہیں لوگ اپنے پیسے رکھواتے اپنا زیور رکھواتے اور بعد میں ایزی لی لے آتے ہیں اس طرح جب ان کو بھی اپنا ضرورت پڑتی تھی نا کہ اپنے پیسے کسی کے پاس رکھوا دیں تاکہ جب ضرورت پڑے سال بعد ضرورت پڑی ہے چھ مہینے بعد ضرورت پڑی ہے جا کے لے آئیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے اس لیے کہ ان کو پتا تھا انہوں نے نہ ہی ضائع کرنے نہ خراب کرنے نہ جب ہم لینے جائیں گے تو یہ نہیں کہہ دیں گے کہ نہیں جی تم نے تو مجھے دیا ہی نہیں تھے ایسا نہیں ہوگا یعنی بالکل اچھے طریقے سے ہماری امانتیں اپنے پاس رکھیں گے بھی اور ہم کو واپس بھی کر دیں گے سیف رکھیں گے ان کو سنبھال کر رکھ لیں گے تو جیسے کسی انسان نے دوسرے شہر جانا ہے اس کو سمجھ نیاری میں اپنے پیسے کس کے پاس رکھو ہوں وہ بھی رکھ جاتا تھا اس طرح بڑا مطلب فائدہ ہوتا تھا ان کو تو وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ناموں سے پکارنے لگ گئے مکہ والے دو نک نیمز رکھ دیئے نا کیا نیمز رکھ سادک اور امین سادک کا کیا مطلب ہوتا ہے سچا آدمی اور امین کا کیا مطلب ہوتا ہے امانت دارات جو لوگوں کے امانتیں سنبھالتا ہو ٹھیک ہے کوئی بھی امانت ہو وہ سنبھالنے والا ہو تو اس کو بولتے ہیں امین صادک اور امین کیا نک نیمز رکھتے ہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ٹھیک ہے وہی ناموں سے پکارتے تھے تو پھر کیا ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چالیس برس کے ہوئے فورٹی گئرز کے ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ اب ان کی شادی بھی ہو چکی تھی گھر بھی اللہ نے دے دیا اچھا پیسہ بھی دے دیا اب یہ سب کچھ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں انسان سوچتا ہے لائف میں کہ یہ چیزیں مل جائیں اور بڑا ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے ساری زندگی کے لئے وہ تو اللہ نے دے دی ان کو ٹھیک ہے نا تو پھر بھی ان کا دل بے چین لاتا تھا ان کو سمائے نہیں آتی تھی کہ مجھے بے چین کیا وہ خیر وقت سوچتے رہتے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم کون ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ بس بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہیں فضول کام کرتے رہتے ہیں کیا یہی زندگی کا مقصد ہے ایسے ہی ہمیں کسی نے بیکار میں پیدا کر دیا ہے جس نے پیدا کیا ہے اور کیا یہ بتوں نے مطلب وہ بالکل بھی بتوں کی خود پوجا نہیں کرتے تھے لیکن ضرور ان کو لگتا تھا کہ یہ نہیں سب ٹھیک نا معاملہ کوئی اور معاملہ ہے تو وہنا وہاں جا کر نا بیٹھتے تھے ایک غار تھا غارَ اس کو کہتے ہیں ابھی بھی وہ ہے وہاں جا کر وہ بیٹھتے تھے اور جب چالس کے قریب تھے چالس کے نہیں وہے تھے اس وقت بیٹھتے تھے جاکے اور غور کرتے رہتے تھے کئی دن کے لئے بھی چلے جاتے تھے کچھ سامان ساتھ لے کے نا کھانے پینے کا کوئی چینے وغیرہ کوئی ایسی چیزیں تھوڑا سا سامان پانی وغیرہ لے کے کہ بس میں وہاں کئی راتیں گزارتے تھے سوچتے رہتے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم کون ہیں ہمیں کیا کرنا ہے لائف میں صحیح راستہ کیا ہے صحیح طریقہ کار کیا ہے زندگی گزارنے کا تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ ادھر وہ غار میں ہی تھے ان کی ایج اس وقت فورٹی ایرز تھی وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ حیران رہ گئے ان کے پاس کون آ گیا چلیں گے میں آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں بتاؤں گے اگلی قسم میں انشاءاللہ پھر ملیں گے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ آفیت سے رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ